السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بریک سے پہلے میں آپ لوگوں سے مخاطب تھا اور یہ بات کر رہا تھا کہ کولیسٹر کے لیے سب سے اچھا علاج یہ بہت مجرب ہے زیتون کا اچھا آئل جو ہے پیار آئل اس کی ایک چمچ ہے وہ روزانہ پی لیا کرے دس دن پندرہ دن بیس دن اکیس دن اس کو پیئے انشاءاللہ کافی افاقہ ہو جائے گا بلکہ بہت ساری بیماریوں کو بیماریاں ختم ہو جائے گی چونکہ یہ حدیث کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے ڈمے کی بیماری کے لیے چیس میں جو سانس کے بیماری ہوتی ہے اس کے لیے میری زندگی میں ایک حقیب نے ایک قرآن کی آیت ہے وہ ہے علم نشرح ترٹیت پارے میں ٹیس میں پارے میں علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنکا وزرک اللذی انقب زہرک ورفعنا لکا ذکرک فإنما العسری يسرا فإذا فرغت فنسب وإلا ربک فرغب چیس کی بیماری کے لیے دماء کی لیے اور سانس کی بیماری کے لیے زبردست عمل ہے وہ ہے سینے پر ہاتھ رکھ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر ٹین مرتبہ علم نشرح پرنا ہے ترٹیت پارے میں یہ صورت ہے اس کو پر کر کے سینے پر بھی بلو کرنا ہے پانی میں بھی دم کر کے پینا ہے نمبر ایک اور نمبر دو جو ہے وہ یہ آئل ہوتا ہے جس کو ہم مستد آئل سوری یہ کیمفر آئل کیمفر آئل کہیں سے کپور آئل اس کو بولتے ہیں کیمفر آئل اس لیے کہ خود میرے ایک دو دوست کو یہ پرابلم تھا تو ایک حقیب نے مجھے بتلایا تھا کہ کیمفر آئل اگر کہیں سے مل جائیں کپور کا تیل جس کو کیمفر آئل کیمفر بولتے ہیں اس کا آئل حکیم کیا ملتا ہے اس کو لا کر اپنے سینے پر روزہ نہ سونے سے پہلے اس کو رب کرے ایک لڑکی تھی وہ ایوری سیکنڈ ایوری ویک ہسپیٹل میں وہ دمے کی وجہ سے اس کو داخل کرنا پڑتا تھا ہسپیٹل میں میں نے جب ان کے والد کو یہ بتلایا الحمدللہ سات دن انہوں نے علاج کیا اس کے دمے کا پرابلم ختم ہو گیا یہ ہیں وہ کیمفر آئل کیمفر آئل کہیں سے کوئی پاکستان بغدادے سے انڈیا سے کوئی آنے والا ہو تو حکیم کی دکان میں مل جاتا ہے اچھے والا پیور والا ہو تو منگا کر کے اس کو رات میں سونے سے پہلے اپنے چھاتی کے اوپر رب کریں انشاءاللہ اور اس صورت کو تین مرتبہ پانی میں ڈم کر کے پیئیں اور اپنے سینے پر بھی اس کو ڈم کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور حاملہ عورت کے جس کو قیع ہوتی ہے ہر وقت اس کے لیے دو علاج ہیں پہلا علاج اللہ کا نام ہے اور وہ ہے یا سلام اس کو سو مرتبہ پانی میں ڈم کر کے پینا ہے یا سلام دوسرا علاج ایک حکیمی علاج گھریلو علاج ہے سعود افریقہ سے لاس ویک میں ایک عورت کا فون آیا کہ ان کو بہت زیادہ الٹی ہو رہی ہے وومٹس بہت زیادہ ہو رہی ہے اسی طرح جیسے آپ کی بیٹی کو ہو رہی ہے تو میں نے ان کو فوری طور پر کہا کہ ابھی یہ علاج کرو آج دو تین بار بن ہو جائے گی انہوں نے فوری طور پر اس کا علاج کیا وہ یہ ہے لیمن کو کاٹ کر اس کی ایک چھوٹی سی چمس جس کو بولتے ہیں ٹی سپون اتنا جوس لیمن جوس فریش لیمن کی بات کر رہا ہوں لیمن جوس بوٹل والا نہیں فریش لیمن اس کو کاٹ کر کے ایک ٹی سپون جوس اس کا نکالیں اور ایک پیالی میں رکھیں اور اس میں دو چپٹی یعنی پنچ پنچ وہ الاجی الاجی جو ہوتی ہے نا اس کا پاودر ہو یا الاجی ہو وہ الاجی کا پاودر ہو تو اچھا ہے اس الاجی کا کم سے کم تین یا پانچ الاجی ہو اس کا پاودر یا پانچ الاجی لے لے اس کا پاودر یا چھے الاجی لے لے یا سات الاجی لے لے اس کا پاودر بنا لے اور وہ اس میں ڈال دیں اور ٹی سپون ہنی زیادہ نہیں ٹی سپون ٹی سپون سب ٹی سپون ٹی سپون ہے یہ مکس کر کے وہ چاٹ لیں انشاءاللہ وومٹ بن ہو جائے گی اگر دین میں دو تین بار کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ سے امج امید ہے کہ اللہ پاک یہ فوری طور پر وومٹ کو عام طور پر پریگننسی میں وومٹ آتی ہی ہے بہت سی عورتوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن جن جن کو میں نے بتایا الحمدللہ ان کو کافی فائدہ ہو چکا ہے تو یا تو یہ اللہ کا نام ہے یا سلاموں پڑھ لیں یا پھر یہ ایک عمل کر لیں جو میں نے بتلایا ہے انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا ماریک سستر نے سوال کیا کہ کان میں آواز سن سن سوئی کی آواز آتی ہے اس کے دو طریقے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو سو بار پر کر آلیو آئل میں دم کر دیں سو بار پر کر آلیو آئل میں دم کر لیں اور پھر اس رات میں سونے سے پہلے ایک ڈرپ ایک ڈرپ دہنے کان میں ڈالیں پندرہ منت تک اس کو رہنے دیں پھر پندرہ منت کے بعد دوسرے کان میں ایک ڈرپ ڈالیں انشاءاللہ اور سو پندرہ منت اس کا انتظار کریں روزانہ دین میں ایک بار سونے سے پہلے یہ عمل کر لیں اور ساتھ ساتھ میں اپنی ناف میں ناف یعنی بیلی بٹن میں ناف میں نیول میں تو راسہ مستد آئل بھی مساج کیا کریں مستد آئل بھی انشاءاللہ مساج کریں گے تو آنکھ اور کان کے مسئلے بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے یہ ہے بہت اصل میں کان میں سوی سوی کی آواز آتی جیسے گاڑیاں چلتی ہے یا کوئی آواز آتا ہے یا کوئی سینگ کرتا ہے یہ اس لئے دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہے اگر آپ دماغ کے اوپر بھی مساج آئل کریں اور اسی طریقے سے یہ اکھروت ہے بادام ہے ایسی چیز کھایا کریں تو دماغ جرہ اس کے اندر میں خوشکی دور ہو جائے گی تازگی پیدا ہوگی انشاءاللہ اس سے دماغ میں سے یہ ڈرائی پن دور ہو جائے گا اس کی رگے کھل جائے گی انشاءاللہ اور اس سے بہت پڑا فائدہ ہوگا تو میں نے یہ طریقہ بتلایا ہے بہت سے لوگوں کو الحمدللہ کافی اس کا افاقہ ہوا ہے یہ سب باتیں میں دیکھ کر نہیں آیا ہوں یہ میری زندگی کے تجربات ہیں جو اللہ پاک جیسا کوئی سوال کرتا اللہ پاک میرے دماغ میں ڈالتا ہے اور میں آپ کو بتلا رہا ہوں ورنہ میں سوچ کر نہیں آیا تھا یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے ہیں آپ اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ اللہ پاک ضرور اس کا فائدہ اتا فرمائیں گے یہ ہمارے ایک سستر نے سوال کیا تھا کہ پروپٹی وغیرہ کا جو مسئلہ ہے ڈیپوزٹ دی ہے اور پیسے چلے جانے کا کوئی خوف ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر سیونٹین سورت نمبر سیونٹین کی غالباً آیت نمبر ایٹی ون ہے غالب آیت نمبر ایٹی ون ہے سورت بنی اسرائیل ففٹین پارہ سورت سیونٹین اور آیت نمبر ایٹی ون ہے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہو کا کیسا ہی مقدمہ ہو کیسا ہی پروپلمز ہو ڈیپوزٹ کا یا کوئی بھی پروپلمز ہو اس کے لیے دو وظیفے بہت مجرب ہیں میں ہر وقت کہا کرتا ہوں ایک تو سورتِ قریش ہے سات بار پڑھنا ہے سورتِ قریش کو نیت کر کے اپنے مسئلے کی اور نمبر دو نمبر دو یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایٹی ون سورہ نمبر سیونٹین اس کی آیت ہے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہو کا یہ آیت سات مرتبہ پڑھیں سورہ قریش بھی پڑھ لیں اور اس آیت کو بھی پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کے ڈیپوزٹ نہیں جائے گی بلکہ وہ خود آپ کو بلا کر عطا کر دیں گے انشاءاللہ اللہ سے مجھے امید ہے اس کا بہت فائدہ ہوگا ساتھ ساتھ میں کینسر کے لیے شوگر کا وظیفہ میں نے بتلا دیا شادی کے لیے بھی اپنی بیٹی اور بیٹے کے شادی کے لیے میں نے بے شمار وظیفے بتلائے ہیں لیکن سورہ انبیاء کی ایک چھوٹی سی آیت ہے آیت ایٹی نائن سورہ انبیاء اس کی آیت ہے آیت نمبر آیت ایٹی نائن رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین رب لا تذرنی ویسے یہ تو اولاد کے لیے ہے لیکن اولاد کب ہوگی جب شادی ہوگی تو تو اللہ تبارک و تعالی شادی کا مسئلہ بھی حل فرما دیں گے الیون ٹائم اس آیت کو پڑھ کے آگے پیچھے دروش شریف تین بار پڑھ کے دعا کرنی ہے رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین آیت نمبر ایٹی نائن سورہ الانبیاء اس کو سات مرتبہ یا الیون ٹائم پڑھے آگے پیچھے دروش شریف پڑھ کر دھیان کے ساتھ اللہ سے توجہ کرتے ہوئے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مسئلے کو حل کر دیں گے اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بہترین صالحین نیک جورہ عطا فرمائیں گے اور اللہ ان کے راستے کو کھول دے گا کینسر کے لیے ایک چھوٹی سی آیت ہے مسلمت اللہ شیعت فیہا مسلمت اللہ شیعت فیہا یہ سورہ بکرہ رکو نمبر نائن ختم ختم رکو نمبر ایٹ ختم ہو رہا ہے بس رکو سیون کی آخری آیت ایٹ کے ختم ہونے سے پہلے اس بڑی آیت کا ایک ٹکڑہ ہے آیت تو بڑی ہے وہاں لیکن اس آیت کا ایک ٹکڑہ ہے مسلمت اللہ شیعت فیہا مسلمت اللہ شیعت فیہا مسلمت اللہ شیعت فیہا اس ٹکڑے کو بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں کم سے کم ایک سو مرتبہ پر کر صبح شام پانی میں دم کر کے اگر زمزم ہے تو سبحان اللہ دیکھو بیماری دینے والا بھی اللہ بیماری کو لینے والا بھی اللہ یقین اللہ پر رکھے اللہ کے کلام سے اللہ سے مدد مانگے اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکت سے اللہ تعالی بیماری کو ختم فرما دیں گے اکثر گھروں میں اولاد کا بہت زیادہ پروبلم ہوتا ہے اولاد جو ہے سنتی نہیں ہے ماں باپ کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے گھر گھر کے مسئلے ہیں چھوٹا بچہ ہو یا پھر دس سال کا ہو یا آنس سال کا ہو یا پندرہ سال کا ہو یا بیس سال کا ہو ہر گھر کے اندر میں یہ مسئلے ہیں سب سے پہلے تو میڈیا نے فون نے اور یہ میڈیا نے بس اولاد کو خراب کر دیا نمبر ایک نمبر دو تعلیمی حیثیت سے بچے توجہ نہیں دیتے ہیں اور اپنے دوسرے فرین سے دوستوں سے یہ بات سیکھ کر پھر آتے ہیں اس لیے سب سے پہلے تو جو میں نے بتایا شروع میں کہ ہر سنت اور نفل میں سلام پھیرنے سے پہلے وہ آیت جو ہے سورہ فرقان کی وہ آیت نمبر سیونٹی فور ہے اس کو کسرت سے پڑھیں ایک بار دو بار تین بار نماز میں پڑھیں پھر سلام پھیریں اس لیے کہ نماز میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے نمبر دو دوسری دعا ہے وہ اللہ کے دو نام ہیں یا رحیم یا حادی یا رحیم رحم کرنے والے اللہ ہدایت دیں یا رحیم یا حادی یہ زبردست ہے اللہ کے دو نام اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں سو مرتبہ پڑھیں پانی میں دم کر کے پلائیں کھانے میں دم کر دیں اللہ سے مانگ کر اللہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نام کو لے کر تجھ سے دعا کرتے تھے یا اللہ تیرے نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے میں بھی تیرا نام لے کر میں تجھ سے دعا کرتی ہوں اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاُ الْحُسْنَا فَدُعُوهُ بِهَا اللہ کے بہترین بہترین نام ہیں ان نام کو لے کر اللہ سے دعا کرو تو یہ نام ہیں اللہ کے دو نائنٹی نائن نیم کے اندر میں یہ دو نام موجود ہیں یا رحیم یا حادی اگر انسان ہدایت پر نہیں ہے تو خود بھی پر سکتا ہے انسان چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھو لیکن نماز پڑھنے کی مجھے توفیق نہیں مل رہی ہے تو اس نام کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک اس نام کی برکت سے اس کو ہدایت دے گا کوئی شک نہیں ہے ہمارے بہت سارے دوست احباب کو میں نے یہ بتلایا ہے کافی ان کو فرق ہوا ہے بہت سارے دوست ہمارے الحمدللہ میرے اس پروگرام کو دور دور سے ووچ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ان تمام کو ان تمام کے لئے بھی میں دعا کرتا ہوں اور جتنے لوگ میرے اس پروگرام کو ووچ کرتے ہیں الحمدللہ یہاں نیشنل اور انٹرنیشنل وہاں کینڈا میں بھی سوت افریقہ میں بھی ماشاءاللہ بہت ساری جگہ پر الحمدللہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنا ویو بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ اور وہ ایک نہیں سو دو سو پانچ سو آدمی کو اس وظیفے کو عام کرتے ہیں اور پھر مجھے وہ ریپورٹ بھی دیتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی تھندک بنے گی تیسرا وظیفہ یہ ہے جو اللہ نے اس کی ایک آیت ہے اہدنس سراط المستقیم جب کوئی بچہ نافرمان ہو ماباب کی بات نہیں مانتا we don't listen to the parents اگر بیٹی ہے یا بیٹا ہے don't listen to the parents also parents کے لیے سر اور ڈرد ہے ہیڈک بنے ہوئے ہیں ہر وقت ماباب کو سٹاتے ہیں گھر سے باہر رہتے ہیں رات میں دیل سے آتے ہیں ڈرگز لیتے ہیں ڈرگز بیچتے ہیں اور اسی طرح بہن کو مارتے ہیں ماباب کو مارتے ہیں ماباب کو گالیاں دیتے ہیں foul word use کرتے ہیں bad word use کرتے ہیں اپنے ماباب کے سامنے ماباب کے سامنے ماباب کو دوسرے کے سامنے جھرک دیتے ہیں بے شمار واقعات ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے بہت ڈیٹیل میں جانے کا یہ قیامت کی نشانی ہے قیامت کی نشانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کا ویلکم کریں گے اور اپنے ماباب کو ڈھٹکا رہیں گے یہ قیامت کے نشانی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہماری اولاد کو اولاد کی اولاد کو ہماری نسلوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور آنے والے ہر قسم کے باہر کے فتنوں سے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے ایک اور قول لے لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ والاکم سلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ مختی لکھتے ہیں سوالی فرمائے اللہ حکم جلسف من حلاز کی حفظ آپ بودھر اپنین کو بودھر اپنین آلوپیش برای recurring basis okay you can listen now shall i tell you okay so the sister asks me عام طور پر یہ یہ ناکھون کے اوپر یہ بیماری لگتی ہے تو اس بیماری کے لیے the best وظیفہ جو ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 105 سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 105 آیت کیا ہے وَبِالْحَقِّ انزلناهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا ارْسَلْنَاKَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے یہ تین بار پرنے only three times and blow on the olive oil or caster oil one of those two oil olive oil or caster oil caster oil میں بہت تھندک ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ fungus جس کو کہتے ہیں nail کے اوپر ہوتا ہے یہ بیماری جو لگتی ہے یہ گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے یا خون کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے either because of the lack of blood or lack of sleep یا تو پھر یہ کیا کہتے ہیں بدن کی گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کے لیے caster oil بہت اچھا ہے اس کو لا کر کے کیمی سے لے لے اور اس میں یہ آیت تین مرتبہ آگے پیچھے دورو شریف تین تین بار پڑھ لے اور یہ آیت جو میں نے بتائی آیت نمبر 105 اس میں تین بار دم کر لے دورو شریف آگے پیچھے تری ٹائم اور پھر اس کو اپنے سونے سے پہلے اپنے انگلیوں پر اس کو مساج کرے جہاں کہیں یہ تکلیف ہو انشاءاللہ یہ بہت زبردست وظیفہ ہے اسی طرح جس کو یہ بدن میں کہیں گھوٹنے میں یا اسی طرح کمر میں یا اسی طرح بہت ساری جگہ پر یہ ایک ہی جگہ پر درد ہوتا ہے شاپ پین جس کو کہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ زبردست عمل ہے اس کو اولی وائل میں مساج کریں انشاءاللہ اسے درد ختم ہوگا بہت اچھا علاج ہے جو ایک بزرگ کا بتایا ہوا ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا ہے میں کہہ رہا تھا بچوں کے لیے اگر بچے گھر میں کھاتے پیتے نہیں ہیں تو کیا کریں گے آپ ایسی صورت میں جب بچے گھر میں آئیں تو ان کی طرف دیکھ کر ماں کو چاہیے یا باپ کو چاہیے یہ آیت بہت آسان ہے سورہ فاتحہ کی اہدن السراط المستقیب اہدن السراط المستقیب اہدن السراط المستقیب اس کا ترجمہ کیا ہے پتا ہے تمہیں کبھی سوچا بھی ہے ہم دوزہ نا یہ سورت پڑھتے ہیں کبھی ترجمہ نہیں سوچا ہم نے اس کا ترجمہ یا اللہ ہماری انگلی پکر کر ہمیں سراط مستقیب پر چلا دے یا اللہ ہمارے ہاتھ کو پکر کر ہمیں سراط مستقیب پر چلا دے تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی طرف دیکھ کر دل دل میں پانچ بار سات بار دس بار گیارہ بار جتنی بار ہو سکے دین میں ایک بار دو بار جو بھی ہو نیت کر کے پڑھیں یہ نیت کہ اللہ میرے بیٹے کو صحیح راستے پر چلا دے انشاءاللہ اللہ پاک اس دعا کو سن لے گا ایک دن نہیں دو دن نہیں ٹین دن نہیں کہنے کا انداز ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے کہنے کا انداز یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی دعاوں کو آسمان پر عرش پر جانے کے لئے کوئی دروازہ نہیں ہوتا ہے اے اللہ تو میری دعا سن لیں اور پھر یہ پر کر کے دم کر دیں یا دیکھ کر کے دل دل میں دعا مانگ لیں مانگنے کا طریقہ جیسے زمزم ہم پیٹے ہوئے اس گھوٹ گھوٹ پی لیا کہت صفا تو ملی نہیں اس کا طریقہ ہوتا ہے یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں زمزم لے ماں کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائیں تو اس کا وہ کام کر دیتا ہے اے اللہ میں اس نیت سے پیٹی ہوں یا پیتا ہوں کہ میری فلنا بیماری ختم ہو جائیں کینسر کے بیماری ختم ہو جائیں میری ڈائیبیٹیز ختم ہو جائیں اس طرح سے اللہ سے مانگ کے پھر پیئے طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا طریقہ یا آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں تو یہ سیکھ رہے ہیں آپ لو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے آپ جھٹ سے باپ سے مانگتا ہے تو باپ بھی نہیں دیتا ہے مانگنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے دیکھا بیٹا کیسے اپنی ماں سے پیار سے مانگتا ہے کبھی روتا ہے آنسوں تو ایک بھی نہیں نکلتا لیکن وہ رونے جیسا چہرہ کرتا ہے ہم اسے تُوڑا زید کر لیتا ہے ہم بھی اللہ سے تُوڑا زید کر لیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہی دیتا ہے اور کوئی نہیں ہے اے اللہ تیرا ہی درواز اللہ سے مانگنے کا یہ طریقہ سیکھیں گے تو پھر دیکھو اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی اس کو ساری خیر مل گئی یہ کون کہہ رہے ہیں ہمارے آقا کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں تو جو کچھ وزائب ہم بیان کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا رب صلی و صلیم دائماً ابداً ابدا اللہ حبیبکا خیر الخلق کلیہیم یا اللہ تیرے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اے اللہ ان ہاتھ اٹھانے والے جتنے لوگ آمین کہہ رہے ان کی آمین کے ساتھ ہماری دعا کو قبول فرما کر ہماری ہر پریشانی ہر بیماری ہر مشکلوں کو دور فرما دے اے اللہ آسانیہ فرما حلال روزی نصیب فرما ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھندگ بنا جو جس بیماری میں مبتلا ہے اللہ سب بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ یا رحمان تُو ہی شفا دینے والا ہے اے اللہ تُو ہی شفا دینے والا ہے اے اللہ تُو ہی ہمارے ہر مشکلوں کو دور کرنے والا ہے جتنے لوگ سن رہے اللہ سب کی پریشانیاں سب کی مشکلوں کو دور فرما پوری امت کی مدد فرما اے اللہ پوری امت کی مدد فرما اے اللہ پوری امت کے الہ العالمین مشکلوں کو دور فرما دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان آل ہے سب کی پریشانیاں کو دور فرما اسی کے ساتھ میں مفت سراد آپ سے آج اجازت لیتا ہوں انشاءاللہ دعا فرمائیں پھر آئندہ مندے کو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ